عطاو ناظرین لازوال اردو خبروں میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں آپ کا مزبان نرندر سنگھ تھاکور آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم خبر پر جلا عدنپر کی تحصیل بسندگڑ کے رسلی گدین علاقے میں محکمہ بجلی کی لاپروائی کے مناظر سامنے دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ کو بتا دیں چلیں کی علاقہ رسلی گدین میں محکمہ نے بجلی کی تاریں لگائی ہیں جو اس قدر جمین کے ساتھ لگی ہیں جس سے کبھی بھی کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے اور کسی انسان کی جان جا سکتی ہے لیکن محکمہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں محکمہ نے بجلی کی تاریں لگا کر لوگوں کے گروں تک بجلی تو پہنچا دی ہے لیکن اس بات کی طرف توجہ نہیں دی گئی کہ تاریں جمین کے کتنے قریب ہیں اس سرسلے میں مقامین لوگوں نے نمائندہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے کئی عرصے سے یہ تاریں اسی طرح ہیں اور اس حوالے سے محکمہ سے بھی کئی مرتبہ بات کی گئی کہ تاروں کو خمبوں کے ساتھ کس کے باندھا جائے تاکہ کوئی خادثہ پیش آنے سے روکا جائے لیکن ابھی تک مطلقہ محکمہ نے اس طرف توجہ دینے کو لازمی نہیں سمجھا لوگوں نے جلت راکیاتی کمیشنر ادھوم پر بیو سنگلہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ان تاروں کو جلدہ جلد ٹھیک کروائے جائے تاکہ آنے والے بقت میں کوئی شخص اس حادثے کا شکار نہ ہو اس خوالے سے جب نمائندہ لازوال کی بات مطلقہ محکمہ کے علا حکام سے ہوئی تو انہوں نے جکین دھیانی کروائی کہ اس مسئلے کو زیر گور لائے جائے گا لیکن خمبوں کی قلت کی وجہ سے بہت سے علاقے کی عوام کو اس قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بیرو اور پورٹ رام نگر سے نریندر سنگھ ٹھاکور کے ساتھ پریتم پنگوترہ لازوال اردو نیوز جوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تاجہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی